ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے پلاننگ پلاننگ کرنا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر یہ پلان آپ کے پاس ہے تو آپ کی سستی سے باہر نکلنے میں یہ بہت بڑا ذریعہ ہے لیزیلیس سے باہر نکلنے کے اندر بہت بڑا ذریعہ ہے اگر آپ کا ایک اچھا گول ہے ایک اچھا پلان ہے وہ پلان بہت ہی سٹرونگ موٹیویشن ہے دیکھئے ہم پوائنٹ نمبر ٹری پہ جب آئیں گے تب کرنے کے کام بتانے والا ہوں پوائنٹ نمبر ٹو میں سارے پلاننگ اور سوچنے والی باتیں ہیں یہ سوچنے والی باتیں فاؤنڈیشن لے کرنے والے ہیں کرنے والی چیزوں کی اگر ڈائریکلی میں کرنے والی چیزوں میں جاؤں گا تو وہ ہالو رہے گی وہ اس کے اندر دیپٹ کیسا پیدا ہو سکتی اس کے اندر وزن کیسا پیدا ہو سکتا ہے جب اس کے اندر ایک بہت اچھا پلان ہو تو مثال کے طور پر ایک شخص پلان بنائے گا کہ I want to do this میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں میں ایک سپیشلز بننا چاہتا ہوں میں لوگوں کی بیماریوں میں شفا کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں make a good plan کوئی ہے جو پلان کر رہا ہے میں اپنے بزنس کو یہ لیول پر لے آنا چاہتا ہوں اور میں یہی اچھے کاؤن کرنا چاہتا ہوں تو اچھا پلان effective plan بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو میں آپ سب کو invite کرتا ہوں that sit with yourself اکیلے بیٹھیں تھوڑے ٹائم آج کے دن میں ہو سکے تو آج ہی بیٹھئے اور بیٹھ کر کے ایک plan بنائے کہ what is it that you want to achieve what is it that is your goal aimless مت رہیے کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا انسان کو نہیں ملتا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرتا ہے what he really strives for so he has to know what is he striving for اس کو پتا ہونا چاہیے میں کیا چیز کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو یہی مننے والا ہے جو goal اس نے set کیا یہ بہت ضروری ہے کہ goal setting کریں اچھا goal setting کے اندر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب goals بھی بنائیں اور itemized details لکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ میں فلا goal کو achieve کرنے کے لئے مجھے یہ پانچ چیز کرنا ہے پھر فلا goal کو achieve کرنے کے لئے مجھے یہ پانچ چیزیں کرنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ لکھنے سے کیا ہوگا جب کوئی شخص یہ لکھے گا تو کل جا کر effective بننے میں یہ بہت بڑا ذریعہ بنے گا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ جب سامنے دیکھتے ہیں اتنا بڑا goal تو ایک انسان بلتے ہیں مجھ سے نہیں ہونے والا ہے اسی لئے میں لیزی بن کے زندگی گزار ہوں تو اس کا solution یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں گے نہیں مجھے ایک step لینا ہے میں ایک step لے رہا ہوں بس میرا فوکس یہ ایک step پر ہے ایک step لے لیے اب یہ step لینا ہے یہ step لے لیے اب یہ step لینا ہے اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ بڑے goal تک بھی آپ پہنچ جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس صرف وہ بڑا goal ہے اور بیچ کے steps نہیں ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نا اتنا بڑا goal مجھ سے نہیں ہوگا تو ایک آدمی lost feel کرتا ہے defeated feel کرتا ہے اس کے اندر وہ planning ہونا بہت ضروری ہے اب planning میں تھوڑا time جائے گا planning میں time to time بھی time دینا پڑے گا کبھی کبھا plan derail ہو جائے گا تو پھر سے replan کرنا پڑے گا no problem لیکن اگر کوئی plan ہی نہیں ہے کوئی steps ہی plan نہیں ہے directly وہ goal ہے اور یہ آپ ہیں تو کئی سارے goals goals ہی رہ جاتے ہیں effective plan ہونا بہت ضروری ہے اچھا step by step plan تھوڑا time invest کریے make a good plan make a good plan اچھا plan ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو بیٹھ کے بنائیے میں آنے والے ایک مہینے میں یہ چیز اچیف کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ 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 اور اس طرح سے میرا first goal اچیف ہوگا یہ first goal کیسے ہوگا پھر یہاں سے second جو lamp post ہے میں یہاں پر یہ دوسری نشانی تک یہ ختم ہونے کے mark تک finishing line تک ایسے جاؤں گا یہاں سے وہاں تک ایسے جاؤں گا تو ہوتے ہوتے کیسے آپ منزل تک پہنچیں گے اسے plan کریے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور like, share, comment اور subscribe کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی free to air اور انڈین ریجسٹر چینل ہے